جلے کی سنگریہ پولیس نے نکلی نوٹوں کے ساتھ ایک گینگ کے چار سدسیوں کو گرفدار کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے سنگریہ پولیس نے مخبر کی سوچنا پر اس کاروائی کو انجام دیا ہے پولیس نے دو گارڈیوں کو بھی جبت کیا ہے دراصل یہ گینگ عام بیقتیوں کو نوٹ دگنا کرنے کے نام پر تھگی کا شکار بناتے تھے اس گینگ میں ایک برخاص ہوم گارڈ کا جوان بھی شامل تھا جو نکلی پولیس بن کر نکلی شاپا مارنے کی بات کہہ کر پیسوں کو تھگتا آ رہا تھا سنگریہ پولیس نے گینگ کے سدسیوں سے پانسو دو سو اور سو روپے کے تقریبا نکلی اور چلڈرن بینکے دس لاکھ روپے برامت بھی کر لی ہیں اسی گینگ کے سدسیوں سے ترکیبا اٹھاون ہزار پہ آسلی بھی برامت کیے ہیں پولیس پوشتاز میں گینگ کے سدسیوں سے جلے میں پندرہ سے زیادہ باردت نے اس پرکار کرنے کی قبول کی ہے وہیں دوسری اور اس پرکار نکلی نوٹوں کا جدندہ ہنوانگڑ جلے کے اندر چل رہا تھا پولیس نے پکڑ کر پردہ شاپ اس کا کر دیا ہے اور وہیں دوسری اور لوگوں کو جس چیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس پرکار کے تھگوں کے جانسے میں نہیں آئے نکلی نوٹ دگنے کرنے کا جانسہ ترہ ترہ سے گینگ کے سدسیہ کرتے ہیں بٹ سب کال کرتے ہیں پھر گراہکوں کو اپنے جال میں پسا لیتے ہیں اور جال میں جب گراہک فس جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تھگی چلیے سناتے ہیں آپ کو پولیس عدیقشک ہنوانگڑ کا اس پورے مسئلے پر کیا کہنا ہے کس پرکار پولیس نے نکلی نوٹوں کے تھگوں کو پکڑنے میں سپلتا حاصل کی ہے سنیے کریا پولیس ٹیشن میں ایک ایفائر درج ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے ایسی گینگ گرفتار کی ہے جنہوں نے بھولے بھالے لوگ کو روپے ڈبل کرنے کے نام پر نکلی نوٹ دینے کے نام پر لوگ کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے وہاں پر انہوں نے گینگ بنا رکھی ہے اور گینگ کا کام یہ ہے کہ جب بھی یہ ڈیلیوری نوٹوں کی ہوتی ہے اسی سمیں ایک ویکتی نکلی پولیس بند کر کے آتا ہے اور جو نکلی نوٹوں کو ڈیلیوری لینے آئے ویکتی آتا ہے اس کے پیسے یہ چھین لیتے ہیں اور کئی بار ان کو نوٹوں کو ڈیلیوری دیتے ہیں کئی بار نہیں دیتے ہیں اس طرح کی لبک دس گھٹنا ہے انہوں نے ہنمان کا ڈیلیوری میں کیے ہیں ان کا جو موڈل سپرنڈی وہ ہے کہ وہ ویڈیو کال کے مادیم سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے ڈبل کر دیں گے آپ کو نکلی نوٹ دے دیں گے ہو بو ہو اصلی کی طرح دکھنے والے نوٹ آپ کو ہم دے دیں گے ان کے پاس سے ہمیں کچھ نکلی نوٹ ملے ہیں کچھ چللن بینک کے نوٹ ملے ہیں میری آپ لوگ کے تھو یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی گھٹنا اگر آپ کے ساتھ میں ہوئی ہے تو آگے ہیں پولیس آپ کا پرکندرز کرے گی اور ان لوگوں کو خلاف کاروائی کرے گی اور آپ کی جو اماؤنٹ گیا ہے اس کو ریکار کرانے کا پریاس کرے گی دیکھیں اس میں ابھی ہم نے چار لوگ گرفتار کر لی ہیں ایک وقتی کو ابھی ہم نے ڈیٹین کیا ہے اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ہم نے نامجد کر لی ہیں اس میں ہریانہ میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں کچھ ہنمانگرد کے ہیں ان کے خلاف ہم لگتار دوش دے رہے ہیں ان کو بھی ہم رسک کریں تو دوستو اپنے گھر کے اندر پڑے نوٹوں کو دگنے کرنے کے چکر میں تھگی کا شکار مت ہوئیے ہوش ہواس رکھئے اس پرکار کے تھگ آپ کو باتوں میں اڑ جا کر تھگی کر رفو چکر ہو جاتے ہیں تو رہیں سابدان اور عام جنتہ کو بھی اس کے لیے کریں جاگرو کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگرد سے ریپورٹ موسیقی